اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیور سب دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام ویلکم ویلکم مائی یوٹیوب فیملی اور ویلکم ہے آپ سب کا لہوری کے کچن میں اور آئی ہوپ آپ سب لوگ جو ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفضوں امان میں رکھیں آمین سوم آمین اور آئیے اب کرتی ہوں میں اپنی ریسیپی کا آغاز اور آج میں بنانے جا رہی ہوں گجریلا دودھ کا گجریلا اور گاجروں کا گجریلا اور جیسے کہ یہ آپ لوگ گاجرے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آدھا کلو گاجرے نہیں ہے جو کہ بچاری فریج میں پڑی ہوئی تھی اور چک چک کر کہہ رہی تھی پلیز مجھے بھی استعمال کرو مجھے یوز کرو اور اپنے استعمال چلیا تو میں سارڑ رہی ہیا گل رہی ہیا اور ان بچاروں نے ترس ترک کے دعائیں دے دیکھے مجھے مجبور کر دیا کہ آج جو ہے فائنلی میں ان کو نکال لوں کیونکہ مجھے کچھ جنوں سے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں جو ہے ایک سپیشل ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں پر آج مجھے ان پر ترس آ ہی گیا آخر جو ہے کہ میں نے ان کو پکڑ لیا اور اب میں ان کی دھلائی کروں گی اور صفائی کروں گی اور اچھے سے اس کو صاف کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو پلیز میرے ساتھ رہیے گا اور میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور لائک کمنڈ لازمی کیجئے گا اور میری یہ خوبصورت سی زبدہ سی مزیدار سی ٹیسٹی اور یمی شیئرنگ ضرور دیکھے گا اور اس کپ نہیں کیجئے گا میرے پیارے پیارے فیورز یہ دیکھیں میں نے جو ہیں گاجروں کو اچھے سے چھیل لیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے اب اچھے سے واش کر لیا جیسے کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو نھیلا دیا ہے چنگی طرح سوار دنا توار دیتا ہے اور اب میں اس کو سوارنے لگی ہوں اور اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرا پنجابی میں بات کرنا کیسا لگتا ہے کینجے لاغدہ ہے تانو میرے کو صحیح پنجابی بھی بولی جاندی ہے کے نہیں اور ویسے تو میں جو ہے پہلے تو مکمل ٹوٹل اٹھ دو بولتی تھی اب تو میں پھر بھی پنجابی دے لفظ جڑے نے بول لینے ان میرا کی حیال ہے میں چاہ رہی ہیں کہ انہوں میں سپینر دے ویچے سکا ہوا کہ رومال نہ سکا ہوا کہ مایکرو ویچے سکا ہوا تاکہ چنگی طرح پانی خوش ہوئی لیکن کتی کتی سوچ نہیں ہے کہ انجوی کام چلائی لینا چاہی دے آج بڑے دنہ بعد جڑے محنت کرنے دا موقع ملے آئے تھے جڑے نا آج کل محنت کرنا بھی بڑا مشکل ہوئے ہر چیز تھی اڈی مہنگی تھی اڈی اکھی ہوئی دودھ دا جڑے وہ تسی دیکھ دے پہ مہنگائی جڑی آسمان نگل کاری ہے اس لئے ہی میں شیرنگ تڑنا بہت لیٹ شیر کیتی ہے ورنہ تے جدوں بھی سردیاں آنڈیاں نے میں تے چیزیں دی اڈی کی شکیینیں گئی ہیں کتانو کی دسا سب تو پہلے یہ چیزیں میں ضرور ٹرائے کرنی ہے لیکن ایدگی تے مہنگائی نیوے کرنا نوحات لوا دیتے اور یقین کرو کہ جو ہے نا باہر کے ممالک اور انڈیا وغیرہ وہاں پہ آئیس تنگ یا شاید چیزیں یہ سستی ہوں اب تھوڑی سو بیچ میں اردو اور پنجابی مکسر بھی تے ہونی چاہیے دینا کہ تانو ویکھن چے تے سونن چے تے مزا بھی تے آوے نا میں کہنی ہاں کے تاڈی میری ویڈیو ویک کے دل خوش ہوئے ہوئے تے دل باغ باغ ہوئے ہوئے تے تسی ایڈا کنجوائے کرو کہ تانو مزا آوے تے میری ویڈیو بار بار واش کرو تے سکیپ نہ کرو تے ویڈیو نو فل واش کرو ایڈ سمیت ویکھیا کرو نا کوئی سانو میتے فیدہ دیا کرو نا ایڈی میند کرن دا تے ہون تا نو ساو نے اے گاجرہ نے ہون گاجرہ دی اسی رگڑائی شروع کرانگے تے اینو کاشی کرانگے تے او تسی میرے نال نہ رہنا تے چنگی طرح ویکھنا تے ویڈیو نو سکیپ نہ کرنا تاکہ سمجھ آسکے کہ اینو کنج بنائی دے تے کنج پکائی دے تے کنج کھائی دے میرے پیارے پیارے بیواز ما یوٹیوب فیملی اور جی اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنی ریسیپی کا اور جو میں نے آپ لوگوں کو گاجرے دکھائی تھی جو کہ میں نے کش کی تھی وہ میں نے کی تھی رات کو اور اب ہو چکا ہے رات کو میں بہت زیادہ تک چکی تھی اور ایک پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گیس کا ایشو رات کو ہماری گیس چلی گئی تھی اس لیے یہ میں جو ہے آپ لوگوں کو پوری ویڈیو نہیں دکھا سکی اور اب ہو چکا ہے صبح کے ساڑے دس اور میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی بنا لیا جائے اور آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہیں آپ لوگ رہی نہ جائیں میری اچھی سی ویڈیو اور شیئرنگ دیکھنے کے لیے اور اب ہم نے لیا ہے دو گڑوی دودھ یعنی کہ دو کے جی دودھ اور اب اس کو میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے اور یہ اب چڑھ گیا ہے اور اب یہ جب ناچے گا اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی گاجرے اور آئی ہوپ جو گاجرے ہیں اور اس کا ایک تال میل سا بن جائے گا جیسے کہ وہ گانا نا تال سے تال ملا جوٹو فیملی یہ دیکھیں ہم نے جو ہیں گاجرے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ہم نے اس کا ملا دیا ہے تال سے تال جیسے کہ ہم لوگوں کو اپنے رشتوں میں بھی ایسے ہی تال میل رکھنا چاہیے لوگوں کو بھی ایسے ہی سنبھالنا چاہیے اور ایسے ہی اچھے ستال میل کے ساتھ ان کو لے کر چلنا چاہیے جیسے کہ کچھ رشتے ہیں جو کہ ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن ہمیں ان کو بھی سمالنا پڑتا ہے اور ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کریے نا فکر سے انہوں نہیں بھی ویکھنا چاہتے تو سانوں مجبوراً ویکھنا پہن دائے تو رشتے انہوں نے بانا پہن دائے اور زندگی کا اصول بھی یہی ہے کہ زندگی میں سب لوگوں کو لے کر چلو اور انجوئے کرو اور ہیپی رہو اور ہیپی رکھو انشاءاللہ سارے کام جڑے نے اسی دے ہونگے پٹھے نہیں ہونگے اگر پٹھے ہونگے سمالنا بھی تو آڑا ہی کام میں ساریاں چیزیں دسانگے کہ تو سی یہ نا رشتے انہوں کسنا کابو کرو کسنا سمجھاؤ تو کسنا سلجھاؤ اور جی اسی تانڈینل شیرنگ کر رہے ہیں تو نال تانڈینل کوئی تھوڑی جیاں زہیہ گلہ کر رہے ہیں تو ضرور پسند کریا کرو تو اچھا اچھا فیڈبیک دے کرو تو سانو کومنٹ کر کے ضرور دسیا کرو اور اسی ہونگے بیچ پان رگیاں رولا تو ہونگے رولا جی تو پوے گا تو ساری دنیا ویکھے گی کہ رولا پیندہ دنیا ویکھ دیئے اسی پان رگیاں بیچ چول چول ہو گیا نہیں چول اب میں اس میں ڈالے لگی ہوں چول اور آپ لوگ انجوئے کریں گے اب اس میں ہم چول ایڈ کرنے لگی ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں سوٹ دیئے ہیں ڈال دیئے ہیں چاول اور اب یہ پکے گا پک پک کے پاگل ہو جائے گا جب یہ چنگی طرح شدائی ہو جائے گا تو ہم کر لیں گے اور آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے تو پلیز میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں نہیں کیا کریں میرے پیاری ویورز یہ دیکھیں ہم نے جو آپ لوگوں کو گچرے لے کی شیرنگ دکھائی دی کہ وہ ہمارا پک رہا ہے اور آپس میں تال میل ملا رہا ہے تال میل ہو چکی ہے بہت زیادہ اور اب یہ ہو گیا ہے آدھا پاگل اب اس پاگل کو صدارنے کے لئے جو ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہماری جو گاجرے اور چاول اور دو جو ہے وہ اسے سے مکس اپ ہو گیا ہے پاگل ہو ہو کے آدھا پاگل ہو گیا ہے تقریباً فائنلی اس کی جو لک ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے اور یہ ہونے والا ہے ڈن ڈن کوک ڈن ڈنہ ڈن ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا میری آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو آپ لوگ گھر میں اسی طرح بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے اپنے گھر میں بنائیں اور کھائیں کیونکہ ہم ہیں آپ لوگوں سے دور صرف آپ لوگوں کو دکھانے کی حد تک سکھانے کی حد تک اور بتانے کی حد تک کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپیز کیسے لگتی ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں اسی کیسے بناتے ہیں اور اب یہ ہونے والا ہے ڈن اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی جو کہ شدائی ہو جائے گی چینی بھی شدائی اور آدھا پاغل جو ہاں ہمارا گجریلا بھی شدائی آپ اس کو دودھ اور گاجروں کی کھیر کہنے اور یا گجریلا کہنے جو مرضی کہنے وہ آپ کی اپنی چوائیس ہے چاہے کچھ بھی نہ کرو تے بس کھائی جو تے انچوائی کرو کامتے بڑا جڑے نا میند والا ہے گئے کھانا بہت آسان ہے اوہ ساڑی امیہ کہنے ہوں کہا پتر جی تو خود کام کرو گئے نا تانو پھر پتہ چلے گا کھانا بہت آسان اور بنانا بہت مشکل جو میں ہوں نا میں تو ویسے بھی پہلے کچھ نہیں کرتی تھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی امیوں کے گھر میں اور ماں کے گھر میں ایک ہمارا ایک اپنا مزہ اور ایک الگ راج تھا ہم تو ایسے وہاں کے جیسے شہزادی اور مہارانی تھی میں نے تو کبھی انڈا تک بہائل نہیں کیا تھا مجھے کچھ بھی کرنا نہیں آتا تھا لیکن آج جو ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور بنا بھی دیتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں اور کھلا بھی دیتے ہیں اگر کوئی کھانا چاہے تو موسٹ ویلکم تو جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھے یہ بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو جو ہے میری ریسپیز کے علاوہ میری باتیں کیسے لگتی ہیں آپ لوگوں کو میرا یہ فری سٹائل اور بولنے کا انداز کیسا لگتا ہے کبھی کبھی کچھ دل کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھی یادیں وبستہ کی جائیں کچھ باتیں شیئر کی جائیں کچھ آپ لوگوں کو اپنی لائف کے بارے میں بتایا جائیں کہ کبھی کبھی اداسی جو ہے وہ ہس سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو بھی ہسانے کے لیے میں کچھ ایسی شوق چنچل باتیں کرتی رہتی ہوں جو کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پساند آتی کہ نہیں آتی لیکن مجھے کائنڈی پلیز میرے کومنٹ میں لازمان بتایا کریں کہ آپ کو میرا یہ ایسا انداز اور ہسنے بولنے والا اور باتیں بتانے والا کیسا لگتا ہے اور ویڈیوز کے حوالے سے بھی بتایا کریں اور اچھے اچھے کومپلیمنٹ کیا کریں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمیں اچھے اچھے کومنٹس آتی ہیں ہمیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ لوگ کے لیے مزید اچھی ریسیپیز اور اس طرح کی چیزیں دکھاتے رہا کریں اور اب میں اس میں ڈالیں لگی ہوں چینی کرنے لگی ہوں ایڈ چینی اور آپ لوگ بھی چینی ایڈ کیجئے کہ کتنے لوگوں نے نہ سوٹ دینا نمک پاک کے سارا سیاپا پاہ دو تے کارچے پھر اٹھ کھڑکا ہو یہ پھر چنگی طرح تے آئے اور اب باپے ساری کیتی کرائی تو اسی میند جا کروگے زائے تے پھر کوئی ساڑے ہاتھ فیدہ بھی نہ آیا تے اڈی میند بھی کیتی تے پھر کی بڑھ گیا ساڑا سیاپا کوئی ہوئے ہوئے آتے ہوئے یہ ساڑھی گجرے لے دی الٹی سیدھی ریسیپی اور اب میں تو اس میں کرنے لگی ہوں چینی ایڈ یعنی کہ شیوگر شیوگر جو ہے وہ آپ لوگ اپنی چوائز اور ٹیس کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں میرے گھر میں جو ہے نورمل مٹھا کھایا جاتا ہے تو میں اسی کے حساب سے اس میں چینی ایڈ